ہم پلین پہ سفر کرتے ہیں اور حفاظت کی دعا پڑھتے ہیں باوجود اس کے کبھی کبھی پلین کریش کر جاتا ہے خدا کو بکارنے کا اور دعا مانگنے کا فائدہ خدا ہوتا بچانا لیتا ہے السلام علیکم ڈاکٹر زاکر میرا نام جریر حسین ہے اور بائی پروفیشن میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں لیکن سوال میرا ایتھیزم سے ریلیٹیڈ ہے کہ ہم پلین پہ سفر کرتے ہیں اور حفاظت کی دعا پڑھتے ہیں باوجود اس کے کبھی کبھی پلین کریش کر جاتا ہے اور پیسنجرز کی موت ہو جاتی ہے اب ایک وہ شخص دوست میرا ایتھیزم جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ خدا کو بکارنے کا اور دعا مانگنے کا فائدہ خدا ہوتا تو تمہیں بچانا لیتا بائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم جو پلین میں سفر کرتے تو سفر کی دعا پڑھتے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پلینٹ کاش ہو جاتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کرتے اور دعا قبول نہیں ہوتی اس کا فائدہ کیا دعا کا میں کہتا ہوں کہ میں اگر اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ دعا قبول کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں الحمدللہ اگر میری دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا تو میں دس گناہ الحمدللہ کہتا ہوں کیوں میں دس گناہ اور خوش ہوں کیوں پہلے جو میں دعا کیا تھا وہ میرے طرف سے تھا جو اللہ کے طرف سے آتا ہے بہتر ہے تو ہر مومن یہ کہتا ہے دعا کرو قبول ہوا تو الحمدللہ نہیں قبول ہوا تو سمبہ الحمدللہ میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک شخص جا رہا تھا پلین پکڑنے کے لئے امریکہ نیو یورک نیو یورک جانے کے لئے تھا اس کا ایک بزنیس ڈیل تھا اس ڈیل میں اس کو ون بلین ڈالر ملنے ہوا تھے کتنا ون بلین ڈالر وہ جب جاتا ہے ایپورٹ کے طرف ٹرافک ہوتی ہے بہت شدید ٹرافک ہوتی ہے اور ٹرافک کے وجہ سے پلین چھوٹ جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ میرے زندگی کا سب سے پترین دن ہے ٹرافک کے وجہ سے پلین وہ میرا اپوائنٹمنٹ گیا ون بلین ڈالر کا انقصان وہ کہتا ہے یہ میرے زندگی کا سب سے پترین دن ہے ٹرافک ریتی وہ ٹرافک کے ذریعے اپنے گھر کے طرف واپس موڑتا ہے گاڑی کو پھر بھی ٹرافک ریتی وہ ریڈی آن کرتا ہے اس میں سنتا ہے جس پلین میں وہ سفر کرنے والا ہوتا نیو یوک کو وہ پلین کا کریش ہو جاتا ہے اور اس پلین کے سب لوگ مر جاتے تو وہ سننے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ یہ میرے دنیا کا سب سے بہترین دن ہے کہ ٹرافک کے وجہ سے میری پلین چھوٹ گئی اور میری جان بج گئی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ آپ اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو شاید آپ کے لئے بہتر نہیں اور اس چیز کے لئے نفرت کرتے جو آپ کے لئے بہتر ہے اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو ایک مومن جو اللہ پر بھروسہ کو ایتیت کیا بھروسہ کریں گا ایتیت تو جانتا ہی نہیں اللہ کیا ہے تو مومن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ایک نوجوان مجھے موٹر سائیکل چاہیے ہالی ڈیوڈسن تھاؤزن سی سی دعا کرتا نہیں ملتی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر میں ہالی ڈیوڈسن موٹر سائیکل دوں گا تھاؤزن سی سی کی اس کا ایکسرنٹ ہوئے گا اور وہ لنگنا ہو جائیں گا اللہ جانتا ہے وہ نہیں جانتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں وہ ایتیت کیا جانتا ہے ہم اللہ پر یقین کرتے اگر بزنس پر منافع ہوگا وہ کہیں گا الحمدللہ نقصان ہوگا تو بھی الحمدللہ کہیں گا کیوں ایک اچھا مومن فائدہ ہے الحمدللہ میرا فائدہ ہوا بیس فیصد نقصان ہو تو کیا بولیں گا اگر بیس فیصد نقصان ہو کیا بولیں گا الحمدللہ صرف بیس فیصد دعا ہو سکتا ہے کیا پچاس فیصد نقصان ہو تو ایک مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے آپ سمجھیں تو یہ یقین ہے ہمارا ہم جب دعا کرتے اپنی حفاظت کے دعا کرتے پلین میں اڑے کیا پتہ ابھی آپ جا رہے مجھ سے پاکستان نہیں جاتے امریکہ میں کیا کرنے کے لئے گرین پیسچر انگلیس میں مجھے گرین پیسچر کمانے کیا جا رہے بھروسہ مجھے گرین پیسچر بھروسہ نمازی زقاب دیتے حیث کرتے این میں جاتے امریکہ جاونا کریش ہو جاتے امریکہ جاونا امریکہ جاونا جاونا کریش ہو جاونا جنت میں جاونا لا و دعا پریدے اللہ دعا صنی صبیتے اللہ دعا صنی اسکی امریکہ جاونا شرامی بھلینا ملقار بھلینا ایشی کریں یا بجرہ اچھا اچھا مسلمان تھا پاکستان ہی آپ سمجھ رہے تو جنلت پر گیا نا آپ سمجھ رہے تو یہ اللہ کا نظام ہے آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا جائیں اللہ کے احکامات پہ فولو کرنا جائیں اور انشاءاللہ آپ این دنیا اور آخرت میں سفلدہ بھائیں آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں سب سے بہتری رہا مقتصر سا جواب وہ دے سکیں گا تو ہے سورہ اخلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار قُلْ وَاللَّهُ آدھ کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ جو بے نیاز ہے لَمْ يُلَدْ وَلَمْ يُلَدْ وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُكُفُ وَانْعَدْ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کل میں نے تقریر میں اس کی تشریح کی تھی اگر آپ دیکھیں کریں گے تو لگبک کے سارے معنی یقصہ ہے چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو کرشن کے کتاب میں ہو چاہے ہندوزم کے کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو آپ کا سوال تھا الگ کیوں ہیں؟ الگ نہیں ہیں بھگوان ٹو نے آکے خدا کیوں نے خدا کے بتاتے خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں خدا پیغمبر بھیجتے ہیں اب یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے چکے اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے ہر مسلمان کا کیا وہ دائی بنے وہ لوگوں کو کہ کنتم خیرہ امت نقریجت للناس اللہ تعالیٰ فرماتے سور عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر دس میں اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہتری نمہ ہوں اللہ ہمیں عوضہ دے رہے عونر دے رہے عزت دے رہے جب ہی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جب عزت دیتے کنتم خیرہ امت نقریجت للناس ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعمرون بالمعروفیوتن ہونہ انہی منکر تعمرون باللہ کیونکہ ہم لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائے سے رکھیں آپ کہتے ہیں خدا کیوں نہیں خدا قوانی کی ضرورت ہی نہیں اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے یقصہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عقص نہیں آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لئے اللہ قوانی کی ضرورت کیوں ہیں اللہ نے پیغمبر بیجے اللہ نے آخری کتاب بیجی اللہ نے کہا ہے سورہ جر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو ذکر اور صحیح حدیث کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کتنے قروروں لاکھوں قروروں فاظ ہیں جو قرآن کو اپنے ذل میں محفوظ اکھے ملے محفوظ اکھے ملے 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 موسیقا